پولسین ہے یا اپرادیوں میں پولیس اور قانون کا خوف نہیں چاہتی ہے یا پھر بجہ کوئی دور ہے آج اس کا جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ بات مدد پدیس نے ساز شردھاؤں کو صدارنے کی اور بڑھائے گئے قدم کی جانتی جرسل راج میں ساز کے وستاؤں کو بہتر بنانے کے لئے سرکار نے سنجیونی کلینک کی شروعات کر دی گئے یہاں نہ صرف مریجوں کا مفت علاج ہوگا بلکہ نہیں سنٹ دوائیں ہی ملتے لیکن یہ سنجیونی صفحل ہوں گے اس پر شاید صدی کو سلسے ہے اور اس کی ست سے بڑی مجھے ہے تدیش میں ڈاکٹروں کی بھاری کمی سوچی جب تمام سرکاری اسپتالوں میں ہی چکی شروعات کمی ہے ایسے میں چھوٹے سے سنجیونی کلینکوں میں کیا ہر روز ڈاکٹر مریجوں کا علاج کر پائیں گے سوال بڑا اور سواس سے جڑا ہے لہٰذا اس پر گم بھیتا سو چرچہ ہوگی لیکن جنتا مانگیں جب آپ میں پہلے بار چھٹی دریف کریں گے کیونکہ یہاں چھٹ گھرے میں قانون خود کھا ہے چھٹ گھرے میں بیٹے کچھ سمیہ میں اپراندھوں میں تیزی سے بڑھوتے رہی ہیں ہتیا، لوٹ، چوری، بالاتکار، اپران اور چاکو باجیلے سے دھکنائے ہو جانا سامنے آ رہے ہیں رائزہانی رائیپور میں ہی آج ہی تین دہاڑے دو یونکیوں کی بھاردار ہتھیار سے نیسلس ہتیا کر دی بیپاکس میں پردیش میں بیگرد کی قانون بیوستہ کو لے کر سرکار پر نشانہ ساتھ ہے بیجی پی نے اپراد کی بڑھتی گھٹناوں کے لیے سرکار کے نکم میں پن کو جنے دار تھایا آج لوگ سبھا میں دھی پردیش میں قانون بیوستہ کی بیگرد کی جسٹی پر ماملہ گھو جائے رائزہانی گاؤں سے بیجی پی سرکار سنتوز پانڈے نے آکھامات انداز میں اس ماملے کو لے کر لوگ سبھا میں چھنکا دکھتے ہیں حالانکہ ستہ پکس یعنی کانگریش نپکس کے آروپوں کو سیرے سے نکاتا ہے اب کس کی باتوں میں دم اور کس کی باتیں دکھتا ہے اس تک کچھا شروع کر رہے چلیئے اس کے پلے دکھاتے ہیں خاص دکھو ستہز گھر میں لکھاتار پڑھ رہا اپراد کا گرام آئی دن ہو رہی بھارداتیں بڑا سوال پردیش میں کانون ویبستہ بگرنے کی کیا ہے وجہ سال دو ہزار میں مرد پردیش سے الگ ہو کر نیا راجبرا چھتھز گھر اپنی اسطحابنہ کی محل انیس سال میں ہی کانون ویبستہ کو لے کر کٹھ گھرے میں ہے ایسا تب ہے جب یہاں عبدہ کی صرف تین ہی مکھ منتری ہوئے ہیں باوجود اس کے کانون ویبستہ کھلے کر سوال اٹھ رہے ہیں تو پھر مشرا کم بھیر ہے محلاؤں کے ساتھ اپراد ہو یا پھر ہتیا اپارڑ اور لوٹ جیسی باردہ تھے سب ہی میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے آج ہی رائیپور کے ٹکراپارہ میں دن دھاڑی دو یوتیوں کی ہتیا کر دی گئی یہ گھٹنا پردیش میں خاص کر راج دھانی میں پولیسنگ کی پول کھول رہی ہے وہی پورے پردیش میں ایک کے بعد ایک جس طرح سے وارداتے ہو رہی ہیں اس سے ساف ہے کہ اپرادیوں میں پولیس اور قانون کا ذرا بھی خوف نہیں ہے حالانکہ بھوپیس بگیل سرکار کے اوٹ سے لگاتار یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بی جی پی کے مقابلے کانگریس شاہصن میں اپرادوں میں کمی آئی ہے لیکن جس طرح سے آئی دن وارداتے ہو رہی ہیں اس سے سرکار کے دعوے بے دم ہی ثابت ہو رہی ہیں لہٰذا بیپکش اب اسے لے کر آکرامک ہو چلا ہے سرکار بنے ایک سال ہو گیا جس پرکار لوٹ اب ہر ہتیا ساموہی بلدکار کی گھٹناوں میں تھیجی آئی ہے یہ پردیش کے لیے ہم سب کے لیے شنطہ کا ویشہ ہے جتنی بھی گھٹنایاں گھٹی ہیں پولیس سچیت ہیں اور ان لوگ پور جو اپرادی ہے وہ پکڑے گئے ہیں اور یادی ہلائی کی گھٹنا کہیں تو چار میں سے تین لوگ پکڑے جا چکے ہیں تو پولیس پوری مستعدیق ساتھ کر رہی کر رہی ہے پردیش میں اب رادھو کھلے کر ستہ پکش اور بیپکش میں آروپ اور پتہ روپ کا دور چل رہا ہے جو سایت لمبے سمیت تک چلتا ہی رہے گا خیر اب دیکھنا آئی ہے کہ حالی میں جس قطع سے اپرادھوں کے آنکڑے بڑے اس پردیش کے پولیس اور گرہ بیبھار کس طریقے سے لگام لگاتا ہے بیور ریپورٹ سواراج ایکس پیس جس رفتار سے وقت گزر رہا ہے اسی رفتار سے اپرادھ بھی بڑھ رہا ہے زیادہ پیچھے لگا ہے اور بات اسی بہت بڑے اپرادھوں کے آنکڑے چوکانے والے دیس دن میں دس سے بھی زیادہ بڑی بارداتے ہو گئی ہیں ایک دسمبر کو بلاس پور میں یونکی سے ریس کی گھٹنا دو دسمبر کو پیندہ جلے میں نابالک سے نشے میں دھد درندوں نے بلندگی کی جس نے نرمہیہ کانڈ کی بھی آتیلا دی سی دسمبر کو بھلائی میں ممبئی کی دانسر کے ساتھ گھنگرے نو دسمبر کو بلونہ باجار میں دو بچیوں سے گھنگرے نو دسمبر کو ہی رائے گھر کے تامنار میں نابالی تاپرانکر تذکر اس کے علاوہ کل ہی راجنات گاؤں میں یونکی تاپرانکر ریت کیا گیا اور حقیہ کرنے کی بھی کوشش کی جائیں وہی آج دو یونکیوں کو رائے گھنی رائے پل میں تن دہائے موت کے گھاک اتار کر آپ راجی پھرانکر یہ بارداتیں دیتے دس اگر اور پیسے جائے تو ساید وقت کم پڑ جائے گا لیکن اپرادوں کی جن کی ختم نہیں ہوگی میرال سترگار میں کالور بیوستہ کلو بھی گری ہے اس پر کرچہ کرتے ہیں جس کے ہمارے ساتھ ستوڈیو میں موجود ہیں کانگریش پروسکتہ رمیش برلیانی جی آپ کا بہت 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 بڈی پی نیتا میرے ستتہ جی آپ کا سواغت ہے بریش پروسکتار رمی کان پوکسی جی ہمارے ساتھ آپ کا سواغت ہے اور ہمارے ساتھ بھوپال سٹوڈیو میں رپی سیو سوچنے والی بات سوال اس پر راجنیتی کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا سرکار خود اس پر آنکھلنگ کرے کانون بیوستہ اگر اس طرح سے بگڑ رہی ہے تو پچھلے ایک سال میں سرکار بھوپیز بھگیل کی اگر آنکھلوں کا تو بعد میں کھلاسا ہوگا لیکن لگاتار اس طرح کی گھٹنائیں جو رہی ہیں ہم کو لگتا ہے کہ سرکار یہاں پر قانون بیوستہ میں کہیں کہیں مستہدی نہیں ہے اور ایک طرح سے پولیس بیوستہ اتنی بھجبوط نہیں ہے ایک طرح بھوپیز سرکار پوری بیوستہ میں جس طرح سے تمام گھوسنائیں کرتی ہے اور سارے جو ہے گریبوں کو چاول بھانٹنے سے لے کر تمام باتیں کرتی ہے لیکن جو قانون بیوستہ ہے نشطط روح سے کسی بھی پردیس کی قانون بیوستہ اس کی ریل کی ہڈی ہوتی ہے اور جب تک وہ بیوستی نہیں ہوگا تب تک لوگ سماج میں سرکشت نہیں ہوں گے یہ گھٹنائے نشط روح سے اس بات کی اور سنکیت کرتی ہے کہ 36 گر میں قانون بیوستہ چرم رائی ہے بلکہ ایک سال پہلے تک آپ بہت بڑا مددہ تھا سراب بندی کے لابہ یہ بہت بڑا مددہ تھا قانون بیوستہ کو لکھا رہے میں کوئی بھی آروپ نہیں لگا رہا ہوں میں آپ کے سامنے دس دن کی دس بڑی واردات کہاں کہاں ہوئی ہیں آپ نے سنا ہوگا کیا کہنا ہے دیکھئے دس دن میں واردات ہوئی ہیں بڑی دربا جنک ہے لیکن اس کے آدھار پر یہ آقلم کر لینا کہ پردیس میں بڑی گمی سٹی میں ہے ایسا میں مانتا نہیں ہوں چھتیر گھر میں جب سے بھوپیش بھگیل جی بن کے آئے ہیں تو کانون ویاسطہ کی بھی انہوں نے پہنی نگا رکھی ہوئی ہے اور پولیس نگ کو مجبوط کرنے کا کام کیا ہے تو دوہ جار چودہ سے لے سترہ تک یہاں بلتکار کی گھٹنہ لگاتار بڑی ہیں اور سامل دوش بکرم کی جو گھٹنہ ہیں دو سنتاؤں تک ہوئی ہیں بھائی ابھی آخر پہ جائے گا اور یہ بتا دوں کہ پچھلے پندرہ سال کے پچھلے پندرہ سال کے راج میں تین بلاکوں میں نقصلی سمجھ تھی دو جار تین تک اور پندرہ سال میں بڑھ گئے چودہ جلوں میں یہ نقصلی سمجھ بڑی یہ پچھلے سرکار کی دین ہے لیکن ایک سال میں آپ نقصلی گھٹنہ کو سلسل بار عدیان کریں گے تو آپ پائیں گے کہ نقصلی وعدات وں میں بھی کمی آئی ہے کیونکہ ہم نے آدیواشیوں کے بیچ اور پولیس کے بیچ جو آدیواشی پولیس اور نقصلی کے بیچ تش جاتے تھے اس کو ہم لوگوں نے ڈائریکٹ انٹرون کر کے آدیواشیوں کا وصول جتنے کا کام کیا ہے تو میں سوست ہوں کہ گھٹنہ دربھان جنک ہے لیکن جتنے بھی گھٹنہ ہوئی ہیں انہ گھٹنہ پر ترانت نیاندر کرنے کا پریاز کیا ہے ناند گاؤں میں کل ایک اپران کی گھٹنہ ہوئی اس کو چوبیس گھنٹے سے کم سمیہ میں بھی پرہن گھٹنہ کو پکر لیا گیا اور بچے کو سرکی بچا لیا گیا ابھی لوٹ کی گھٹنہ ہوئی اپراد ہو اور اپراد کے اوپر کنڈول ہو جائے یہ سب سے پولیس گھٹنہ بچے بلکل بلیانی بلیانی صاحب ایک چھوٹا سوال ہے آپ نے پہلے کہا دس بڑی بار داتے ہو گئی رائی دھانی میں رائی پور میں بھی ہوئی ہیں اس سے آپ آنکلن نہیں کریں کانون بستہ چربہ آئی نہیں اور کسی آنکلن کریں گے رہا سوال اس کا آپ نے گنایا کہ 2017 NCRB کی ریپورٹ جو آئی ہے اس میں 17 تک ہے آپ سنتوز جنگ مان رہے ہوں گے کہ ہماری نہیں آئی ہے اگلے ایک آش سال بعد جب اس کی ریپورٹ آئے گی تب آپ دیکھیں گی کہ اور چوک آنے والی بات آگئی ہے اب یہ BKP سرکار کی ہے آپ کانون بستہ نہیں ہوگا بیاک بتا دو 2018 میں سرواز بلت کار کی گھٹ میں چتری کا نمبر ایک تھا جی تو آپ بھی نمبر ایک آخر کائی ورس میں چتری گھر میں ہم لوگ اس طرف نہیں چھتری گھر میں کانون بیستہ کو درست کیا جائے گا جی میں بھوپیز بھگیز جی میں آپ کو وشوات دلاتا ہوں چلے کب تک کانون بیستہ درست درست ہونے ایک سال ہو گئے تو پولیس بیستہ میں جو کمی ہم کو دکھائی پڑ رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کا پریاس ہو رہا ہے 15 سال کی وراغ سال کو ہم ایک سال میں پورا ختم کرنے ایسا تو ہو نہیں سکتا بلککو صحیح کہا آپ نے مرے جی لیکن اس دشا میں ہم بہت ہی چنتت ہیں چنتت مت ہو یہ بھرلیانی صاحب اب آپ کو کرنا ہے چنتت بپکھ ہو آپ کو عملی جامعہ پہنانا ہے چنتت کرنے ہونے سے کام نیو پریشان بلککو نری بلککو کہنا ہے کہ کسی بھی مکان کی نیو کمجور ہوتی ہے تو نشط مکان ختگرس ہوتا ہے جلدی ہوتا جاتا ہے اس کی بہت جلد لمبی لائف نہیں ہوتی ہے آپ جیسا بلککو میں نہیں کہا رہا ہوں کہ آپ لوگ نے 15 سال میں قانون ویوستہ چھن بھن کر دی جس کے کان اس مکان کو صدھارنے میں بھی ایک دو پوری طرح پرشاشن تندر پولتا پھیل پولیسی پولتا پھیل ہے اس پردیش میں مافیا کام کر رہا ہے چاہے وہ ریت مافیا ہو چاہے شراب مافیا ہو چاہے یہ ساری چیزوں کی مافیا ہو آپ سوچئے یہ چاہتے ہیں کہ اس سے بڑا crime بن جائے اس سے بڑا crime ہو آپ کیا بات کرتے ہیں آج چاہتے کہ دس لوگوں کا جو یہاں پہ دس دنوں میں جو گھٹنا ہوئی ہے وہ گھٹنا سے ہی سنتو پرد ہے اس سے زیادہ گھٹنا کی کلپنا ہے یہ بولتے ہیں ساری کیجئے ایک جنوری سے لے کر آج تک جو ہوئی ہے وہ کم ہے مطلب پردیس کی جنت کو سمجھ لینا چاہیے کہ راج نیتک دل کیسا سوچتا ہے کہ اس سے جیادہ گھٹنا کی آپ اپیچھا رکھیں گے سب ان کو لگے گا کچھ گھٹنائیں ہو رہی ہیں آپ سوچیں راب یہ چاہاں لے جا رہے ہیں اس پردیس پہ کتنے نابالکوں کے ساتھ آپ سوچیں رایپو سہر دن میں دو دو مہلہوں کے گھر پہ گھوز کر چاکو سے ہتیا کر دی گئی 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 یہ سماسہ بنا رکھا اس پردیس میں لوگوں کو لوٹے جا رہے ہیں تو پندرہ سال آپ ہر مہنے اور پندرہ دن میں SP اور TI کا ٹانس کریں اور جواب داری پورورتی سرکار پر سدھ کریں گے آپ جو جیسا ابھی آپ نے جو مافیا گری چل رہی رہی شراب بندی کی بات کری تھی شراب بندی کہا گئی یہ مافیا گری چال ہو گئی بے روزگاری بد تک پچانس لاگ لوگوں کو دیں گے مانینی راج راؤ ان کے راستی عدیش نے کہا تھا پچانس لاگ لوگ اس پردیش پہ روزگار ہیں جن کو پانچ ہزار روپیا دیں گے صرف اور صرف میں جو ہوا ہے وہ آدھار نہیں رہتا ہے اس سے زیادہ ہوگی تب یہ آدھار مانیں گے کہ لائن آڈر خڑب ہو گیا یہ سلیسی جنتہ کو سمسیہوں سے جوجنا پڑ رہا ہے نرے کی ایک سوال ہے آپ سے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ درست دل میں جو گھٹنائیں ہوئی ہیں اس سے چمتیت ہوئے ہیں نہیں الگ بات ہے جب انسی آر بی کی ریپورٹ یہ بتا رہی ہے 2017 میں بالات کار میں نمبر ون پہ تھا چھتی گھر تب آپ کتنا چنٹیت ہوئے تھے اور کیا درست کیا تھا آپ نے بالکل چنٹیت ہوئے اس سے بعد کے سالوں کا ریپورٹ دیکھ لیجئے گا اور آپ کو یہ چیز بتا دوں ہم نے کبھی اس پر ایسا بیان باجی کسی نے نہیں کیا یہ لیمٹ سے بہر حساب جو ہو رہا ہے وہ وہ ڈیفیکٹیو نہیں ہے وہ سسٹم کا فیلور نہیں ہے جنتہ کو اس سے زیادہ کوئی چیز کی اپیکچہ ہے یہ ایسی سوچ ہے اس راجنیتک دل یہ سوچتا ہے کہ یہ law and order کا فیلور نہیں ہے جس کا دیئے ہے کہ بھابی جلدہ پارٹی والے کسی جی چیز کو سور مہر کر کے جھوڑ پولے ہیں ہم نے کہا ایسا کہ ہم کی تک نہیں ہے ہم نے یہ کہا کہ اس بات کو جمبیتہ بھی لیا ہے 800 انکہان میں ماں میں 800 انکہان میں بھالککار کے ہوئے ہیں ایک جنوری سے آج تک کہ آپ بات کرتے ہو اس سے زیادہ ہوگا تب اس راجنیتک دل کو سنتوستی ہوگی جی آپ مجھات کر رہے ہو آپ اپنے گریبان میں جانتے ہیں بلانی بھی آٹھاں سے زیادہ راتانی میں ہوئی ہے بلانی بھی دو صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ راتانی میں ہوئی ہے اپراد اپراد ہوتا ہے اپردہ اپراد کیا ہے تو کسی بھائی نہیں کرتا ہے ہم چاہی بھائی کرتا ہے اسپنا سنتوشتی وقت کرتے ہیں بیکار بات کر رہے ہیں جھوٹ نہیں اللہ خبار خبار اپنے پتکار ہیں اپنے پرانا پنگرہ سال بھی دیکھا اس کے پہلے بھی دیکھا ہے آج کی سٹی یہ تو خیر بھیالہ والی گھٹنے دس دن کی ہم دس بڑی بار داتے اور آج سے انچان میں نریش گپتہ جیم گنا رہے ہیں جس میں سے دو سو بالاتکار کی گھٹنے رازدھانی میں ہوئی ہیں یہ کہیں نہیں کہیں نابالک سے بالاتکار ہو رہے ہیں ان کو نربیہ کی یاد بلائی جا رہی ہے یہ تو حیدر آباد اور انہوں سے بھی جیدہ ختم ناغ معاملہ لگ رہا ہے اگر یہ معاملہ میڈیا میں اور سلطہ پر شاہد انہوں کو لوگ بھول جاتے ہیں توسی جی تلپاٹی جی آپ بہت صحیح فرما رہے ہیں اور آپ بہت صحیح چیزوں کو بہت صحیح طریقے سے پروز رہے ہیں اس کے لئے آپ کو بتائی اور کئی بار میری کے پیڑا بھی رہتی ہے کہ 36 گڑ کے کئی پوازیٹیو اور نیگیٹیو جو ویسے رہتے ہیں وہ بمبائی اور دلی اور یوپی کے لکھنو اور کانپور اور میرٹ سے بڑے ہوتے ہیں پر انتو وہ اتنا اسطحان نہیں پاتا میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا صحیح بات یہ ہے کہ تین سال پہلے یہ کانگریس کی سرکار تھی اس کے بعد ایک سال ان کا ہو گیا پندرہ سال لگاتار ان کی سرکار تھی ان انیس سال کے سفر کا دربھاگ ہے پردیس کا کہ بیسٹ پولیسنگ نہیں ہو پائی اور اگر بیسٹ پولیسنگ اگر ہوتی تو اس پردیس میں اپراد مکت راجہ ہوتا جو ہمارے پرکھوں کا سپنا تھا اس کے انروپ اس پردیس میں پولیسنگ نہیں ہو پائی اور نہ ہی اس پردیس میں ایک ڈی جی پی کو چھوڑ کر کے پورے ڈی جی پی پولیسنگ کے معاملے پر راٹھور صاحب نہیں رہے ان کے سمجھ میں پولیس کو لے کر کے جو کچھ ہوا اس کے علاوہ اندر اور باہر پولیس کے اندر بھی نہیں ہوا اور پولیس کے باہر بھی نہیں ہوا اور راجنیتک دلوں کی اچھا سکتی کرائیم کو روکنے کے معاملے پر آپ اچھت روپ سے بہت کمجور رہی ہے اس کے قرآن آج بھی وہی درکار ہے کہ بہتر پولیسنگ ہو اور یہ بہتر پولیسنگ تب ہوگی جب پولیسنگ کے کام پر راجنیتک دکھندازی پوری طرح بند ہو اور پولیس کو پولیسنگ کرنے دیں کیونکہ پولیس کو پولیسنگ نہیں کرنے دینے کے قارن کئی پرکار کی ویسنگتیاں پولیس میں بھی آ رہی ہیں اور جب بل کو آپ نشپکچ اور ستنتر ویدھی سمبت کرنے دیں اور بل کے ساتھ میں اتنی ہی آپ اچھی جواب دیں بھی تہوں اگر تھانے میں تھانے دار اگر ریپورٹ نہیں لکھ رہے ہو ان تھانے داروں کو آپ سمبانت کروگے ان کو سی ایس بھی بناوگے تو کیسے اپرات پر نہیں انتر ہوگا آپ کسی بھی اپرات پر کہ آج کئی نامچین اپرات ہیں جس کی جانچ نہیں ہوئی ہے رہیپورٹ سے لے کر کے دنتے والا سکمہ تک کئی بڑے بڑی گھتنائیں ہوئی ہیں جن پر آج تک لوگ جو ہیں نیائے کی بہار کر رہے ہیں اگر آپ اگر اتنی اچھے ساسان اور پرساسان اگر چلایا ہیں تو آپ کی پولیسنگ معاملوں پر نیائے کیوں نہیں کر پائی ہے اور اگر نیائے نہیں پر پائی ہے تو آپ کو کیسے بیسٹ پولیسنگ کا تنگا دیا جائے میں آج بھی کہتا ہوں اس کے لئے کانگریس اور بھاچپا دیں میں کسی ایک دل کی گالوچنا نہیں کر رہا ہوں میں صحیح دے کہہ رہا ہوں کی پولیسنگ کے لئے آپ اچھا کی گئی تھی راج کٹھن کے سمائے راج کٹھن کے سمائے تین چیزوں پر بڑی جوڑ دی گئی تھی کی راج کا سکولنگ کے ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہو راج کا ہیلٹ سسٹم بہت اچھا ہو راج کا پولیسنگ بہت اچھا ہو راج میں سڑک اور بنیادی ادل سنگچنا اچھا ہو پرنتو دربھاگ سے یہ تین سیکٹر میں ابھی بھی ہم آپ اچھت روح سے کمجور ثابت ہوئے ہیں بجت ہمارا بڑھ گیا سترہ کا وطیندری کرن ہو گیا پرنتو ہم اسی چیز پر وہیں راجنیتی کر کے رہ گئے اس پر آپ اچھا روح سے دھیان نہیں دے پائے اور یہ راجنیتی کی اچھا سکتی کی کمجوری ہے اور تندر کے لوگوں کی کمجوری ہے جس نے اپنا پولیس کا جو بھول منتر ہے اس کے مطابق پردیش میں پولیسنگ بہت اور اس کے لیے جو آپ پولیسنگ بیبستہ دیکھیں کوئی بھی بات اگدم سے ہاتھی دوبلا ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے دوبلا ہوتا ہے یہ پولیسنگ بیبستہ صحیح نہیں ہے تو اٹھارہ انیس سال ہو گئے اور لگتا ہے ایسی سکتی میں تو چار پانچ سال اور ہو گئے تو ساید چھتیز گھڑ کو دھان کا کتورہ بھول کے نیکس لائٹوں کی سمسیہ کے لیے چھتیز گھڑ جانے جانے لگا آگے نیکس لائٹوں کو بھول کر کے یہ اپراد دوسری طرح کی اپرادوں کے بارے میں جاننے لگیں گے چا دوسری طرح کی اپراد بالاکتہ پاٹھی جی یہ تو بالکل سہی ترپاٹھی جی ان دونوں راجیتک دلوں سے پوچھ لیجے نا کہ اسی سے یہ سمسیہ پیدا ہوئی نقشلی سمسیہ اسی سے پیدا ہوئے اس راج میں اور اس کے بعد آج تک ہے چار دسک ہو گیا اور دونوں راجیتک دل ہیں اور دونوں کے دونوں بتائیں دیش کی جنتہ کو کہ آخر نقشلی سمسیہ سے مکتی کے لیے آپ کے پاس کیا ایکشن پلانڈ ہے دونوں کے دونوں اور دونوں کتنے اماندار ہیں یہ اسی سے پتا چلتا ہے کہ آج نقشلی سمسیہ دیش کے آنطرک سرکشہ کے لیے سات راجیوں کے ایک سو پچاس جیلوں کے اندر یہ سمسیہ افغادت ہے کتنی بڑی اماندار ہیں دونوں راجیتک دل اسی سے مطمئن نہ تھا تو جب اتنی بڑی سمسیہ کے پتی اگر وہ آپ ایکشی طرف سے اماندار نہیں ہے تو اس کی پولیسی سے کیا آپ ایکشن کریں گے آپ سمجھ سکتے ہیں سکھ باٹھی جی ہم ہی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں یہ بڑے دیوے اکوان ہیں انہی سے پوچھ لیتے ہیں بریانی جی ایک بہت گمبھیر آروپ ہے یہ کوراپل ستا عدکار کوسک جی نے آروپ نہیں لگایا ہے نہیں نہیں بریانی جی ایک سوال ہمارا سوال ہمارا کوسک جی نے آروپ نہیں لگایا ہے کوسک جی نے سوچنا بھی ہے سوچنا اس بات کی بھی ہے دو باتیں ایک تو راجنیتک دخلندہ جی نریش جی نے کہا کہ لگا تار ڈی آئی اور ان کے جو پولیس عدکاری ہیں ان کے ٹرانسپر پرموشن کے دھنے میں رہیں گے تو اس طرح کے جو بھی آکڑے ہیں اسی اور بھی چوکانے والے آکڑے آتے رہیں گے دوسری سمسکہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے آنے والے سنوں سلائیڈ سمسکہ سے بڑھ کر کے یہ سمسکہ آنے والی ہے تو کم سے کم آپ راجنیتک دخلندہ جی دینا بند کریں گے یعنی آپ کی سرکار پیغتر بارڈی جی کاؤسکی جی نے جو کہا ہے کہ ایک اچھی ویاسطہ میں یہ پولیسنگ کے اوپر انہوں نے ایک دواب دہی بھی تہ کی اور انہوں کو سکت کام کرنے کے لیے بھی کہا ہے پوری طرح سہمت ہوں اور ہمارے کاؤنگریس پارڈی کی سرکار اس دشا میں پریاسیل ہے ہم نہیں چاہیں گے کہ یہاں اپراد بڑھیں اور بھوپیز بھگیل جی نے اس دشا میں بھی اس دشا میں بھی ایک پروگرام بنانا شروع کیا ہے سب سے بڑی چیز میں بتا دوں کہ جو ابھاؤں کے کارن آرثیق ابھاکار جو اپراد ہوتے تھے اس کو دور کرنے میں سب سے بڑا کام ہم لوگ نے کیا ہے کہ کسانوں کا کرجہ ماف کر کے اس سے آرثیق استیدی پورے پردیس کی خودری ہے اس سے بھی جو گاؤں میں آپ اپراد کی سنجا کم پائیں گے یہ شہری علاقوں میں جو اپراد ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ابھی کچھ کارن معلوم پڑے ہیں کہ جو نسری دوائیوں کا ویاپار یہاں پھیلا ہوا ہے اس پر بھی انکوچ لگانے کا کام ہے یہ جو لگاتار گھٹ رہے ہیں گھٹی ہیں نسری دوائی لے رہے ہیں انکوچ کون لگائے گا بلیانی انکوچ کون لگائے گا اس پی نے اس کے ٹارگٹ لگائے گی اور ہماری سرکار نے لگاتار جس میں چھاپے بار کاروائی شروع کی ہے نگتہ چھاپے باری شروع کی ہے آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ گاؤں میں اپراد کم ہو گئے ہیں تو سارے گاؤں کے اپراد ہی سہار میں آکے بس گئے ہیں اور یہ میں مان لیتا ہوں کہ نریش جی کی سرکار میں یہ نسیلی دوائوں کا کاروبار خوب پھیلا دیا تھا نسیلی دوائوں کا کاروبار ختم کرنے میں سالوں نہیں لکھا ہوا ہے یہ دو مہینے چار مہینے میں اگر سرکار سکتا ہے یہ فائلا ہوا ہے اور اس کے اوپر پولیس پولیس ایڈکوانڈر میں اس کو سٹی سے کروائی کی شروعات ہو چکی ہے یہ قسموں میں اور شہری علاقوں میں یہ چینل بنا ہوا ہے ان کا تو اس چینل کو آپ کب ختم کریں گے دیکھئے ختم کرنا شروع کر دیا ہے اس کو نیٹورک کو دوس کرنے کا پرانہ شروع ہو گیا ہے تو کیا ایک سال تک گھومی کا بناتے رہے کیا ایک سال تک جیسے 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 پہ میں جا رہے ہیں اپراد کے پیچھے جو جو نہیں نہیں جان کر یہ ملتے جا رہی ہیں تو اس کے اوپر کٹھور کاروائی شروع کر رہے ہیں کسی کو بکشا نہیں جا رہا ہے بلکل نریش دی کہاں کہاں آپ نے اپرادیوں کو بسا دیا کہاں کہاں اپرادی ہیں جیسا کہ بہلیانی جو بول رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے شروعات کر دی تھی تو آپ سیدھے بتا دی تو کم سے کم چھتنگڑ افراد بکت ہو جائے گا بتا دیجئے کہا کہا نسے کا کاروبار کر رہے تھے آپ اس راجنیتک دل کے سوچ کا ایک بہت بڑی ویڈمنا ہے انہوں نے کیا سبد بول دیا اس پردیش کے کسانوں کو بدنام کر دیا کسانوں کو کہا دیا یہ معافی نہیں ہوتا وہ یہ سارے کام کرتے تھے یہ کرمینل کاموں آپ سے کھا لے جاتے gere главیں صاحب آپ 오 اگلوں کو آپ کو آشانا ہے میں نے کہا آپ اپراد نہیں ہوتا ہے آپ نے کہاolit کی تائم ہے اس کا مطلب یہ کی پہلے کو اپراد ہی کرتے تھے کیا معاک کرتے ہو صاحب اللہ ہے ہر لوگوں کے عق Light شر開始 بتا دیا اس پردیش کے کسانوں کو پنات chambers خیش عنوانر už جیسے خیش بات کر دی ڈالنے کمی حضی ان لوگ ہوتا معیرا گر حضی جو quart آپ کو بول دیا آپ کو بات کر رہا ہے اس کے بیان بات کر رہا ہوں آپ کو بات کر رہا ہے آپ بات کر رہا ہے آپ نے یہ کہا ہے آپ نے اب بول دیا ہے آپ بہت کر لیے آپ دیبیت میں آئیں کیا آپ دیبیت میں آئیں کہ آپ پتر کرنے آئیں آپ دیبیت میں آئیں گے میں چوب چکس پنا نمیسے کی بہت کرتے کی اس کی دیبیت میں نے کھرہا ہے بہت کر conven стол بہت کر پہلے گوہ میں کریں موسیقی 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 خوشی کو اپنے سرا دی جن کو میرا بیان کلیے کاروں سے اردhi کو گھٹنا ہوتی تھی وہ ختم ہوئی ہے ایردہ سب دبولا ہوتا تو آپ بتایے ایک منہ دے تو سعجی آپ کی ٹپڑی کہیے آرثک کارل یہاں آگیا ہے تو مجھے لگتا ہے جس طرح بیروزگاری بھتہ اور انبتی دیے جاتے ہیں تو اپراہ دی ہے ان کو کش آرثک بھتہ دے میں لگے تو سعج اپراہ کب ہو جا ہے ایسا تو مجھے لگ رہا ہے آپ کی ٹپڑی کیا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے اور ایک الگ بیوستہ والی بات ہے بھائی بیروزگاری بھی کئی بار جو ہے اپراد کا کارن بنتی ہے ایسا نہیں ہے پرانتو میں دوسری چیز کہتا ہوں یہ بہت بڑیا پولیسیگ کی بات کرتے ہیں میں ایک ادھارن پیس کر رہا ہوں لہنڈی گوڑا میں اور آج تک اس کے اپرادی پکڑ میں نہیں آئے ہیں رائپور جینے میں آج ایک منتری ہو گئے ہیں اس سرکار میں ان کے پریوار میں ایک گھٹنا ہوتی ہے اس پریوار کی گھٹنا پر آج تک انویسٹیگیشن آپ اچھی ترک سے نہیں ہوئی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ دنگتے والا سے لے کر رائپور تک کتنی بڑیا پولیسیگ ہو رہی ہے یہ دونوں ادھارن پریابت ہیں اپنے آپ میں اور دونوں گھٹنا ہے پریوارتی سرکار کے سمجھ کی ہے کہ لہنڈی گوڑا پریچھا کینڈر میں ایک منتری کی سالی منتری کی پتنی کی زگا پر پریچھا دیتی ہے اور وہ پتنی اور پچھالی کا معاملہ کہاں ہے آج تک پولیس بتائے گی ڈی جی پی بتائیں گے گریہ منتری بتائیں گے پریوارتی گریہ منتری تو چلے گا اپنے گریہ منتری بتائیں کیا جواب ہے یہ سوال ابھی ویدان سبوں میں آئے تھا اور دوسری چیز جائیپور میں بھی کئی مہتکون اپرادی پرکرن رہے ہیں جس کی انویسٹیگیشن پچھلے چار پانچ سالوں میں نہیں ہو پائی ہے اور آج تو اس مطلب یہ کہیے کہ آج تو ایک منتری ہو گئے ہیں اس میں ان کے پریوار کی گھٹنا کا آج تک پرکرن کا آتا پتا نہیں ہے تو اسی سے پتا چلتا ہے کہ پولیسیم میں اسی لئے کہا کہ پولیسیم کو بیسٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس معاملے پر رادنیتی سے اوپر اوت کر کے سوچنے کی جربت ہے اور اس معاملے پر رادنیتی کا رنگ دینا یعنی آپ اور آپ اور ہم پر یہ آروپ لگے گا کہ ہم کہیں نہ کہیں آپ رادیوں کو سنرکشن دی رہے ہیں اسے لائے اوپر اوٹ کر کے سوچنے کی عربت ہے اور اس میں یہاں بھی پولیسیم جواب دہی ہے یا تنترہ اگر جواب دہی ہے تو اس میں جواب دہی تائے ہونے چاہیے یہ راج میں ست سے بڑی چیزی ہے کہ جواب دہی تائے نہیں ہوتی جواب دہی تائے ہوتی تو آج اپراد میں نینتر ہوں بلکل کوشی جی سمیں کیونکہ کم ہے مدہ بہت بڑا تھا سمیں کم ہے نشطی طور پر اس میں ایک بار پھر سے ہم لوگ بیٹھیں اور پھر سے اس پر چنٹن کریں اور چنٹن سے کیا نکلتا ہے راجنی کی قرار بلکل نہیں ہونا چاہیے چاہے پاکھ ہو چاہے بپاکھ ہو نہیں تو چھتیز گھر کی جنتہ کے ساتھ یہ بشوات گھات ہوگا بہت بہت دھنوات کوشی جی آپ کا ملیانی جی آپ کا حواسہ چلچہ میں شریف ہونے کے لئے تو چھتیز گھر میں کانون بیوسطہ کے بگڑنے کی جو بڑی بگے سواج آ رہی ہے وہ پولیس کی مشکتہ ہے بارداد کے ترمباد ایکسن نہیں لینے کی طرح اپرادیوں کے حسنے لگاتار بلند ہو رہے ہیں اپراد پر انکوش لگانے کے لئے جروری ہے کہ پولیس عام جنتہ کے ساتھ مطرتہ والا بیوہار کریں ساتھ ہی پولیس کو ان جگہوں پر اپنی پیٹ بھرہنے ہوگی جہاں اپراد ہونے کی زیادہ سمحاب نہ کریں اس کے لئے خوکیاں اور مکویر تنتر کو بھی مجبوط کرنے کی بہت سخت کروت ہے اپراد پر انکوش لگانے کے لئے پولیس کو لگاتار جانچ اذیان اور اپنی سرکریتہ بکھانے ہوگی اور اصل میں ایسا تب ہوگا جب قانون کو لے کر سرکات سخت ہوگی پھر یہ تو بات